ہلو ویکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایک نئے ڈراما سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان میں جس کا ٹائٹل ہے ہم کہاں کے سچے تھے ٹیزرز آئے ہیں اس کے ابھی تک کے آج کے ملا کے تک پانچ ٹیزرز آ چکے ہیں آج تک کے اور بھی آنے والے ہیں یا نہیں سارے ٹیزرز جو بھی آ چکے ہیں اس پر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں اس میں ایک سپیشل بات ہے کہ ماہرہ خان کم بیک کر رہی ہیں اس ڈراما میں بہت سالوں بعد کتنے سالوں گئے انہیں چھوڑے ہوئے بنجی ہوئی پاورفول امپیکٹ فول جو پرسنیلٹی ہیں ماہرہ خان ان کا کم بیک ہو رہا ہے دیکھنا تو بنتا ہے چلیے ٹیزرز دیکھتے ہیں لیسٹ ٹائٹ دی ویڈیو ناو میرا نام مہرین منصور ہے میرے زندگی میں سزاؤں کی جو فصل کٹی وہ میرے ماں باپ نے بوئی تھی اس کو کٹتے کٹتے میرے ہاتھ کٹ گئے آہ دراما سیریل ہر کہاں کے سچے تھے جلد آ رہا ہے ٹیزر تھا اس میں ہرر سا فیل آیا مجھے ہرر ڈراما ہی ہوگا مجھے جیسا کہ اس میں ٹونز دیکھ رہی ہیں سنائی دے رہی ہیں جیسا کہ بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہا ہے جیسا کہ اس میں سینز دکھائی دے رہے ہیں آہ تو ہرر ہوگا لیکن جو ڈائلوگ سے اثر دار لگ رہے ہیں ماہرہ کی آواز پر کیونکہ اس میں ایک وزن سا لگ رہا ہے مجھے کہ میں نے جو غموں کی یا پھر دکھوں کی آپ فصل کٹی ہے وہ میرے ماں باپ نے بوئی تھی کیا بات ہے چلیے سیکنڈ ٹیزر دیکھتے ہیں میں اسفد ایوب ہوں اسفد ایوب شترنج کی بسات پر میں بادشاہ ہوں کہ پیادر بکا رہے ہیں کہ بلکتیوں کی جنگ میں میں یہ سمجھ نہیں سکا اور جب تک سمجھ آئی بسات اُلٹ چکی تھی سچ بولو دراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے جلد آ رہا ہے امیزنگ اینٹریسٹنگ موڑ سیکنڈ ٹیزر میں لڑکا بھی پریشان دو جگہ پر دل لگا بیٹھا یا پھر کچھ ایسا ہی سین بن چکا ہے دو لڑکیوں کے بیچ میں تو انٹریسٹنگ ہے تھرڈ ٹیزر دیکھتے ہیں میرا نام مشل ہے میں اپنے نام کی طرح روشن مشل ہے مشال کی طرح روشن خوبصورت اور آگ لکا دینے والی آگ لکا دینے والی آگ لکا دینے والی آگ لکھونے لگائی ہے اوکے یا تھوڑے یونیگ سٹ جلد آ رہا ہے اوکے تھرڈ کیریکٹر کا تھرڈ ٹیزر میں انٹروڈکشن تھا مشال ہوں جو مشال کی طرح روشن یا پھر چمکدار ہے اور آگ بھی لگا دیتی ہے آئی تنک کہ یہی آگ لگا رہے ہوں گی ان دو کی قانی میں تیسری بندی آ کر ہو سکتا ہے لیکن ماہرہ خان کے ایکسپریشنز اور وہ سین جو لاسٹ میں تھا ہے اس ٹیزر میں جو ایک ہوا میں پپی شپی دے دینا تو وہ کچھ انٹریسٹنگ مجھے لگا یونیگ بھی لگا الگ بھی لگا بدلے کی آگ اور ایسا کچھ فیل نکلتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے غور خاموشی کی ساتھ بدلے لیے جانا وہ والے سین مجھے دکھائی دے رہا ہے دور کی میں دیکھ پا رہا ہوں یہ آگے کی سوچ ہے پتہ نہیں ہوگا کیا چلیے اگلا ڈیزر دیکھتے ہیں خلطی ہو گئی مجھ سے مجھے تم دو کے پیچ میں نہیں آنا چاہیے ماہرا خان بول رہی ہے یہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آئی ہوگی دیچے ہم کہاں کے سچے تھے جلد آ رہا ہے ماہرا خان کا کیریکٹر تو واقعی میں انٹریسٹنگ لگ رہا ہے کیوں کہ کیریکٹر لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ماہرا خان والا اب آگر پر چلا وہ جو تھرڈ ٹیزر میں لاسٹ میں کیا تھا انہوں نے ہوا میں فلائم کی سویس جو بھی تھا ایک اس میں کہ مجھے تم لوگوں کی بیچ میں نہیں آنا چاہیے تب ماہرا خان یہ بول رہی ہے مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا کہ ماہرا اور ان کے کنیکشن کے بیچ میں وہ مشل آ گئی ہیں جو خود بول رہی تھی کہ میں آگ لگانے والی ہوں تو بہت ہی کنفیوجن اور گھومانے کی کوشش کی گئی یہ کہانی کو لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کھوڑا سا سائکو والا سین ہے ماہرا کے ساتھ اس ٹیزر میں مجھے پتہ چل رہا ہے جیسے کی وہ حرکتیں کر رہی ہیں چلو فیفت ٹیزر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے آپ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اس رات کیا ہوا کچھ تو بڑا ہوا ہے کس نے کیا دراما سیریل ہم کہاں کہ سچے تھے آب آؤ کسر جو آرہا ہے وردست ٹیزر تھے واقعی میں ماہرا خان نے کیا ایکٹنگ کی ہے اس میں بہت وردست پاگل پن ان کے اندر دکھائی دیا مجھے اس کے اندر ان کے کیریکٹر میں اور لازت تک تھرڈ ٹیزر کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ کیریکٹر بہت زیادہ نیگیٹیو لگ رہا ہے مجھے ماہرا خان کا شروع میں دکھ مجھے نظر آیا ان کے کیریکٹر میں کہ جو بھی کچھ میں نے فسل دکھوں کی کاٹی ہے وہ میرے ماں باپ نے بہت تھی کچھ اس طرح سے ڈائیلوگ تو مجھے تراز آنے لگا لگا لیکن آگے بڑھتے بڑھتے کچھ ایسا کیریکٹر میرے سامنے آیا کہ شک ہونے لگا بھائی ویلن یہ ہے یا دوسرا کوئی ہوگا میں اس کو ہیروین کو ڈونڈنے لگا کہ ماہرا خان ہے تو پھر ہیروین کون ہوگی یہ میں ڈونڈنے لگا تھا اس میں لیکن جو بھی کیریکٹر دیکھنے میں مزا آئے گا ایکٹنگ سکلز ماہرا خان کے اوپر سنگیٹیو رول ہوگا تو بہت زیادہ مزا آنے والا آئے باقی سب کی ایکٹنگ پر اتنا زیادہ دھیان لوگوں کا نہیں ہوگا کیونکہ ماہرا خان کم بیک کر رہی ہیں اتنے ٹائم بات ٹی وی پر بہت زیادہ ایمپیکٹ فول پرسنیلیٹی ہیں ان کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں دیکھنا چاہیں گے اور دیکھنے کے لیے دوڑ لگا دیں گے بھاگ جائیں گے ان کی طرح بھاگیں گے ان کو دیکھنے کے لیے اس ڈراما کی طرف جب بھی بھی اپیسوڈ آئیں گے اس کے جو بھی ادر کیریکٹرز تھے وہ جو تھپڑ مار رہے تھے اپنے اس کو دیکھ کے بھی مجھے عجیب سا لگا خوش زیادہ ٹیپیکل سیچویشن بن گئی ہوں گی آئی ٹھنک ڈراما میں اور اس کو دیکھنا تو بنتا ہے میں نے بہت سارے ڈراما اس کو اگنور کیا ہے بہت اچھے لوگوں نے مجھے سجیسٹ بھی کی لیکن میں پرسنل دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں کیا سین چل رہا ہے فیلحال تو خدا اور محبت 3 دیکھ ماہیرا خان کا پڑھیا ایکٹنگ کے ساتھ تھوڑا سا سائکو پاگل پن دماغ میں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس چیز کا مطلب لوگوں سے بدلہ لینا تو کہانی پوری نہیں کھلی ہے ابھی لیکن کچھ حد تک مجھے جیسے لگ رہا ہے اگر اگر اگری چھوڑ کر بتا سکتے ہیں پھر مردتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹب تک لی خیال لگ بائی بائی take care sign off